السلام علیکم ہمارے ایک دوست ہیں پہلے میڈیکل سٹاف سے ان کا تعلق ہے یہ پہلے مسئلہ بریلوی سے تعلق رکھتے تھے تو یہ کنوائٹ ہوئے ہیں الہدیس میں تو ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا وجوہات ہوئی جنج مجھ سے یہ انہوں نے مسئلہ تبدیل کیا اور علاقے میں کیا مسئلہ مسائل ہیں اور کیا لوگوں کے حالات ہیں ان کے عقائد کیسے ہیں اس سارے باتیں ہم انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے اور دیکھتے ہیں یہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو یہ اپنا تھوڑا ساتھ عارف کروائیں گے اس کے بعد یہ اپنے بارے میں بتائیں گے جی اسلام علیکم ڈرکٹ صاحب میرا نام منیر احمد ہے میں میڈیکل شعبے سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارا علاقہ گگو سائٹ کا ہے تو ہمارے علاقے میں یہ دین کی بڑی محرومی ہے کیونکہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناتے دین سے دور ہوں تو یہ ایسا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ دین میں بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں یہ دنیا میں کوئی بھی کام ہو وہ بغیر سیکھے ہوئے نہیں ہوتا تو یہ دین کا بہت بڑا کام ہے یہ بغیر سیکھے ہم کر رہے ہیں نہ ہی ہمیں کوئی تعلیم پوری پوری ملی ہوئی ہے نہ کچھ اور ہمارے علاقے میں یہ اس تعلیم کی بہت بڑی محرومی ہے آپ کیسے کنوارٹ ہوئے ہیں مسئلہ کے علیہ دیز کی طرف پہلے ہم اس کے بارے ہوئے ہیں جی پہلے ہم بریلی مسئلہ کے میں تھے تو اللہ پاک کی توفیق ہوئی اللہ پاک نے نماز پڑھنے کی بھی توفیق دی اور ہمارے بزرگوں کی یہ دعائیں ہیں تو ہم نے دیکھا یہ جو ہے کہ جو قرآن و حدیث سے بہت چیزیں دور ہیں مطلب ہے کہ جمعیرات وغیرہ کرنا اور انہیں بعد کل چالیساں وغیرہ کرنا اور مزاروں پہ جا کے سجد منتاں وغیرہ یہ چیزیں یہ تو ہمارے اسلام میں اور ہمارے کوئی مطلب ہے کہ صحابہ کرام اور نبی اسلام سے یہ طریقہ نہیں ملتا یہ ہم نے آپ کو بنا لیا ہے اور اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے یہ پیسے کا زیادہ ہے اور یہ ایک بیدت ہے تو مطلب ہے آپ کے علاقے میں زیادہ خواتین ملوث ہیں یا مردہ حضرات ملوث ہیں یہ جو جمعیرات وغیرہ کرتے ہیں کل چالیس میں کرتے ہیں اور یہ مزاروں پر راتیں گزارنے یہاں پر لوگ جاتے ہیں ان کی تعلیم کیا وہ سکول بھی پڑھتے ہیں مہاں کے بچے یا مدرسہ وغیرہ ان کے لئے یہاں پر موجود ہے یا نہیں ہمارے علاقے میں تو بہت سی محرومیاں آئیں میں بتاتا جاؤں تو بہت ٹائم لگے گا مثلا یہ کہ ہماری عورتیں تو صرف اور صرف گاؤں کی خدمت گزار بنی ہوئے ہیں جیسا کہ مال وغیرہ جو جانوار ہوتے ہیں ان کا کام کرنا اور اس کے بعد جو مطلب ہے کہ اپنا دنیا داری ہوتی ہے اس میں زیادہ ملوث ہیں یہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی جس میں کہ ان کو ایک گئیڈ کیا جائے کہ یہ اسلام آئے اور اسلام میں قرآن پاک کیتنا اہمیت تھا اور قرآن پاک سے ہی زندگی انسان کی اچھی بسار ہوتی ہے اور اس میں ہر مسائل کا حال نکلتا ہے مثلا یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں تو یہ ہے کہ قرآن پاک صرف اور صرف جب دولان شادی کی ٹائم رخصت ہوتی ہے تو اس کے سار پر رکھا جاتا ہے تو اس کو رخصت کیا جاتا ہے آگے جو غیر رسمی مطلب کے طریقے ہوتے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ پہلے کہ ان کی تعلیم ہونی چاہیے کیونکہ جس کی ماں پڑھی لکھی ہوگی تو اس کے ٹوٹل بچے بھی پڑھے لکھے ہوں گے ان کو نماز نہ پڑھنے کے گناہ کا پتہ ہوگا اور نماز پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں اس کا بھی پتہ ہوتا ہے ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ نماز کتنا ہے کہ بڑا آلہ درجہ کی عبادت ہے اور جس میں اللہ پاک خود بھولاتا ہے کوئی پانٹ ٹائم اور آگے بات یہ ہے کہ جو ہمارے دوسرے قائد ہیں جو ہم نظر و نیاز قبروں پہ جا کے کرتے ہیں ہم نمازیں نہیں پڑھتے قبروں پہ جا ایک مطلب ہے کہ ہمارا ان سے ہی رابطہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیتے ہیں اور بچے دینا اور ان کے بعد گھر میں جو خوشحالیہ ہے اسی سے ملتی ہے ہمارے علاقے میں جیسے خاص اللہ کا تعرف آپ کے علاقے کا نام کیا ہے کس سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے علاقے کا نام ہے گگو اور سمینہ اور یہاں سے دوبا یہ ہمارا ایریا ہے شہر کون سے شہر دیرہ کازی خان سے یہ قصبہ ہے سمینہ صداد قصبہ سمینہ صداد گگو اور موزہ خاکی اچھا آپ کنورٹ جو ہوئے آپ کو کیا چیز ہے ان میں اچھی لگی جو آپ اس میں کنورٹنگ کیا وہ یہ تھا کہ جب اللہ پاک نے نماز پڑھنے کی توفیق دی تو ہمارے بزرگین دعائیں ایک دوست تھا ہمارا وسین صاحب وہ گگو میں سکول ٹیچر ہے تو وہ مجھے آکے کہنے لگا کہ یا رب نماز پڑھتے اللہ پاک کی بہت بڑی توفیق ہے لیکن نماز کا طریقہ جو ہے وہ کچھ اس میں ہے کہ آپ کے اندر نہیں ہے غلط ہے غلط ہے تو وہ طریقہ یہ تھا میں نے اس سے کہا کہ بھائی وہ تو ٹھیک ہے وہ بھی پڑھتے ہیں ان کے بھی ادارے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں ان کے ادارے ہیں یہ کیا ہے اس نے کہا یہ کچھ نہیں آپ اس ٹیم موبیل پر خانہ کعبہ بھی لائف دیکھ سکتے ہیں مسجد نبی بھی لائف دیکھ سکتے ہیں آج کال تو کتابیں ہیں انٹرنیٹ ہیں ان سے آپ دیکھ لیں کہ کیا واقعی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اگر ان میں کچھ ہیں مسائل وہ ہمارے نماز پر ہمارے نماز پر طریقے سے اس میں دیکھا نماز کا طریقہ اور تقریباً کچھ عرصہ لگا تحقی کرتے کرتے اللہ پاک نے ہمیں مسئلہ کے حق تک پہنچا دیا اور جو مطلب ہے کہ مکہ مدینہ میں جیسے نماز ہوتی ہے اس کو سارچ کیا اس میں دیکھا کہ وہ جس بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آن کے نماز پڑھائی تھی اسی مسئلے میں جو امام ہے وہ تو غلط نہیں ہو سکتا اگر ہم اس کو دلیل بنائیں تو پھر ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہ سکتا کہ ہم ایک سیٹ پہ چلے جائیں کیونکہ وہ ہمارا ایک مین مطلب پوائنٹ آئے مطلب مسئلہ کے اعلی حدیث تو آپ خالص قرآن و حدیث کی دعوت دیتا ہے کیونکہ آپ کو جو بھی بات بتائی جائے گی مسئلہ کے اعلی حدیث میں لازمی بات ہے اس کا تعلق سنت سے ہوگا لیکن جو بریلوی مسئلہ جو پہلے آپ نے قبول کیا تھا اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ حدیث کی وجہ سے ہے یا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا وہ اپنی مسجد سے بتاتے تھے نہیں ہم تو جس مسجد میں نماز پڑھنے جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے تھے یا ویسے بھی ہمارے جو دینی پروگرام ہوتے تھے ان میں تو یہ کسے کہانیاں کہ حضرت پیر عبدالقادر جلانی صاحب مطلب ہے کہ ڈوبا ہوا بیڑا اٹھایا ایسے ایسے باتیں بتاتے تھے کہ بس اللہ خیر کرے تو آپ کے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے بھی مسئلہ کے اللہ دیس قبول کیا اور باقیوں کا کیا حالت تھوڑا اس بارے میں بتایا جی الحمدللہ کچھ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ہمارے سسرال وغیرہ اس میں ان کے گھر میں کچھ تبدیلی آگیا اللہ کا خاص فضل ہے کہ ان کے گھر میں جی وہ تو بس اللہ ماف کرے نو راتیں جا کے دربار پہ گزارنا اور ایسنیہ سے گزارنا کہ یہاں سے ہم مطلب ہے شفایاب ہوں گے یا اللہ سے یہ اللہ سے یہ بچہ دلوا دیں گے یا وہ اللہ ماف کرے جو آج کل بدعقیدی سے جو جن وغیرہ آج کل کے دور اتنا پڑھا لکھا معاشرہ ہے ہر کسی کو علم ہے مطلب تعلیم ہے پھر بھی لوگ آج کل کے دور میں بھی ایسے کم کرتے ہیں کہ مزاروں پر جاتے ہیں اور وہاں پر نو نو دن گزارتے ہیں نو راتیں گزارتے ہیں دن گزارتے ہیں ایسا بھی ہے آج کل کے دور میں جی یہ تو بہوتا ہے آج کل دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ کوئی اپنے بندے کو جا کے ادار ایک مزفرگاڑ میں وہ ریت میں دفنہ دیتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد گرم ریت میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی جا کے عرص والے دن وہاں سے جو نیازیں وغیرہ پکتے ہیں ان کو کھلا کے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی دراخت ہوتے ہیں وہاں دراخت کے نیچے سے بچے کو گزارتے ہیں جو کمزور ہوا پڑتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی ایسے ہیں جیسے ہمارے شعب میں ڈرما ٹالو جیسٹ ہوتے ہیں کہ یہ فلان پیر کے دربار پہ لے جائیں وہاں جو نلکہ ہے اس پہ اسے نہیں لائیں گے تو اس کے جو زخم وغیرہ ہیں جیسے گرمیوں میں وہ نکل جاتے ہیں تو وہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ تو ہمیں نا قرآن و حدیث سے ملا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی صحابہ کرام سے یہ طریقہ ملا یہ تو بس ہمارے پتہ نہیں کہاں سے آگیا تو پھر آپ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ علاقے میں تبدیلی لائیں جائے آپ ان کے لئے کچھ کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا پلان کیا ہے جی الحمدللہ اللہ پاک فضل و کرام سے ہم ایک ادارہ بنا رہے ہیں اس کے تقریباً دو تین ایڈنڈے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں اور ویسے بھی عورتوں کی داتات ہر جگہ زیادہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دین یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے یا بزرگ یا مطلب میجی صاحب سے پڑے یہ تو اجازت نہیں دیتا ہم ایک ادارہ ایسا بنا رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جب بچی ہماری پڑھنے جائے گی اس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ ایک بچی کا ذہن کمزور ہوتا ہے اس کو کچھ عرصہ لگ جاتا ہے کہ قرآن پاک صرف ناظرہ پڑھنے میں کسی بچی کا ذہن اچھا ہوتا ہے کہ اس کو شوق بھی ہوتا ہے اس کے گھار والے افورڈ بھی کرتے ہیں تو اس کو ایسا ادارہ نہیں ملتا جہاں وہ دورہ حدیث کرے قرآن پاک حافظ کرے اور اس کے بعد اور جو مسائل ہیں وہ سیکھیں پورے پرابر طریقے سے گھار جائے کیونکہ ہمارے اس علاقے میں اس چیز کی بہت بڑی محرومی ہے دوسرا ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو امہ رسیدہ عورتیں ہیں مطلب ہماری ماں ہیں جس کی ایج تقریباً پہتری پہنتیس چھتیس سال اس کے اوپر بھی ان بیچاروں کو کو اکثر کو تو نماز بھی نہیں آتی بس ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ شادی اگر کریں گے اس کی وہ جو ڈیٹ فیکس کریں گے تیسرے دن ہم کسی پیر کی جگہ پہ جا کے منوتی وغیرہ کوئی مطلب ہے کہ سوجی وغیرہ وہ نیاز کر کے آئیں گے تو پھر ہماری شادی پکی ہو جائے یہ تو ہمیں کہیں نہیں ملتا یہ تو درد ہے کہ یہ تو ہر مسلمان کو اپنے سینے میں لینا چاہیے کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں کوئی ہم اتنا وہ نہیں آگے ہم بھی طالب علم ہیں تو اگر ساب میلکار جس کو سمجھ لگی ہوئی ہے وہ میلکار ان کے ساتھ بیٹھ گئے پیار محبت سے ان کو یہ سمجھائیں کہ بھئی یہ اچھا نہیں ہے تو امید تو کافی ہے اللہ کا خاص فضل ہوگا وہ اللہ سے ہدایہ طلب کریں اللہ پاک ضرور طلب دے گا ان کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ اپنے سنہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے خوشی کی بات ہے ہمارے لئے خوشخبری ہے کہ ہمارے علاقے میں پسمندہ علاقہ جہاں پر لوگ شیرک و بیدات میں ڈوبے ہوئے ہیں وہاں پر ایک ادارہ بنایا جا رہا ہے جو خالص قرآن اور حدیث کی تعلیم دے گا جس میں بچیوں کو قرآن مجید پڑھایا جائے گا اور حدیث مبارکہ پڑھائی جائیں گی درس نظامی ان کو کرایا جائے گا بہت ہی اچھا سیٹ اپ ہے یہاں پر تو دیندار لوگ بھی ایسے کام نہیں کرتے ماشاءاللہ یہ دنیا دار لوگ جو دنیا سے تعلق زیادہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ اتا کی ہے دین کی تو اس طرف آئے ہیں تو آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے رہتے ہیں تو بچوں کو داخل کروائیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت خوشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ بنائیں گے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ